اسلام علیکم فرنڈز کیسے ہیں آپ سب مجھے امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے اللہ پاک آپ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے جی جناب آج کی ریسپی بہت ہی یمی اور بہت ہی سپیشل سی ہے جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ آج کل منگو سیزن ہے اور منگو کو ہم صرف تھنڈا کر کے سمپل کٹ کر کے انجوائی کرنے کے علاوہ اس کو اور بھی ڈیفرنٹ طریقے سے یوز کر سکتے ہیں اپنے کھانوں میں تو آج کی جو ریسپی ہے وہ بھی کچھ ایسی ہی ڈیفرنٹ سی ہے آج ہم بنائیں گے منگو کی چٹنی اور اس کے لیے میں نے یہاں پہ لیا ہے کچھیں آم اور ان کو میں نے اس طرح سے پیل آف کر کے سمال پیسز میں کٹ کر لیا ہے کوئی پروپر ایک سیم ایک جسی پیسز میں کٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ ہم نے اس کو بوائل کر کے انڈ پہ ہم نے ان کو گرائنڈ کرنا ہے تو اس لیے آپ کو اس کو جس طرح سے بھی کٹ کر لیں تو چلے گا وہ تو چلے گے میں بتاتی ہوں کہ میں نے یہاں پہ لیا ہے ایک کلو منگو اور ان کو اس طرح سے سمال پیسز میں کٹ کرنے کے بعد ہم اس کو سب سے پہلے بوائل کریں گے اور بوائل کرنے کیلئے میں نے پانی آلڈی پین میں ڈال کے اس کو سٹوف پر رکھ دیا ہے جیسے ہی پانی میں بوائل لینا سٹارٹ ہوگا تو ہم اس میں منگو شامل کر دیں گے اور آفٹر 5-7 منٹ پانی میں بوائل لینا سٹارٹ ہو گیا ہے تو اب ہم اس میں منگو شامل کر دیں گے آپ کو میری ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک کریں شیئر کریں چینل کا سبسکرائب کریں اور ہر نیو آنے والی ویڈیو کے نوٹفیکیشن کے لیے بیل آئیکن کو ضرور پریس کر دیا کریں تاکہ کوئی بھی نیو ویڈیو آپ سے مس نہ ہو سکیں تو اس میں منگو شامل کرنے کے بعد ہم اس کو تقریباً 5-7 منٹ سی ہم اس کو پکائیں گے ہلکی آنچ کر کے اگر آپ بنانا چاہ رہے ہیں تو ہلکی آنچ کر کے اس کے اوپر ڈھکن دیں اور تب بھی یہ بہت جلی سے گل جائیں گے اور آپ نے اس کو بلکل زیادہ سوف نہیں کرنا کیونکہ ہم نے اس کو جیسے کہ میں نے آپ کو اسٹارٹ میں بتایا تھا کہ گرائنڈ کرنا ہے تو ہلکا سا اس کا جو سخت پن ہے وہ ختم ہو جائے گا تو بھی ہم اس کو گرائنڈ کر سکتے ہیں ایک اور بات میں آپ کو یہاں بتاتی چلوں کہ اگر آپ کے منگو کٹ کرنے سے پہلے آپ تو اس کا چھوٹا سا پیس موں میں لے کے چیک کرنے کہ اگر آپ کو لگے کہ وہ بہت زیادہ کھٹے ہیں تو آپ نے پانی اس میں زیادہ شامل کرنا ہے کیونکہ اس صورت میں ہم اس کا جو پانی ہوگا بوائل کرنے کے بعد ہم وہ پانی ویسٹ کر دیں گے اور اگر آپ کو لگے کہ آپ کے منگو آلیڈی میٹھے ہیں وہ زیادہ ترش نہیں ہیں تو اس کا جو پانی ہے وہ آپ نے ویسٹ نہیں کرنا پھر آپ نے اس میں پانی کی کونٹی بوائل کرتے وقت کم رکھنی ہے کیونکہ پھر جتنا بھی اس کا پانی ہوگا وہ آپ نے اتنی کونٹی میں رکھنا ہے کہ وہ بس اتنا ہی ہو کہ بس منگو اس میں پکے وہ نرم ہو جائیں اور ہم اس کو گرائن کر کے تو پکا سکیں آپ نے پھر اس کا پانی ویسٹ نہیں کرنا اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 5-7 منٹس میں منگو بلکل ریڈی ہو چکے ہیں اب اس کے اوپر ہم ڈھککن دے کے اس کو تھوڑی تیر دمپے رکھ دیں گے اور اس کے بعد ہم سارا پانی ویسٹ کر کے اس کو سٹرین کر لیں گے کیونکہ یہ جو منگو میں نے لیا ہے یہ تھوڑے سے ترش ہیں جی تو ویورز منگو بول کر کے سٹرین کرنے کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس طرح سے منگو سوفٹ ہو چکے ہیں اب ہم اس کو کریں گے گرائنٹ اور اس میں باقی جتنی ہم نے چیزیں ایڈ کرنی ہے وہ ایڈ کر کے اس کو پکائیں گے تو چلیے اس کو گرائنٹ کر کے میں آپ کو دکھاتی ہوں اور منگو کو گرائنٹ کرنے کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کچھ اس طرح کی اس کی تھکنس آگئی ہے اگر آپ کو بہت زیادہ تھک لگ رہا ہے تو آپ اس میں تھوڑا سا پانے ڈال کے اس کو پکائیں یا ادروائز اگر آپ اس میں پانے مکس نہیں کرنا چاہ رہے تو ابھی اس میں ہم نے جب شوگر ایڈ کرنی ہے تو یہ برکل سائٹ ہو جائے کیونکہ شوگر اپنا بھی پانی چھوڑتی ہے تو چلیے میں آپ کو بتاتی ہوں کہ اس میں کتنی کونٹی میں شوگر اور باقی چیزیں ایڈ کرنی ہے یہاں پر میں نے لیا ہے سالٹ ہاف ٹی سپون کالی مرچے لیے ہیں میں نے تقریباً سات سے آٹھ ادر جو کہ ثابت میں اس میں شامل کروں گی ون کپ شوگر اور ون ٹیبل سپون سفید زیرہ اور ون ٹی سپون میں اس میں شامل کرنی ہے لال کشمیر مرچ اگر آپ منگو تھوڑی زیادہ کونٹی میں لے رہے ہیں تو آپ نے ان سب سپائسیز کی جو کونٹی ہے وہ بھی زیادہ کر دینی ہے اور یہ راہ ہمارا منگو گرائنڈ کیا ہوا تو اب ہم اس کو پکائیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ ہم اس میں سب چیزیں ہمیں شامل کر دے جائیں گے سب سے پہلے اس میں ہم شامل کر دیں گے شوگر اور اس کے ساتھ ہی ہم اس میں جو باقی ہماری چیزیں تھیں وہ بھی شامل کریں گے اس کے ساتھ ہی ڈالیں گے سالٹ کالی میرچینٹ سفید زیرہ یہ سب چیزیں شامل کر دیں گے اور اس کے ساتھ اگر آپ کو لگے کہ آپ اس میں دارچینی یا لاونگ کار تھوڑا سی جو خوشبو ہے وہ بھی شامل کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ وہ بھی شامل کر سکتے ہیں میں نے اس پہ تھوڑی دیر کے بعد جو ہے تھوڑی سی یہ پک گئی تھی تو اس کے بعد میں نے اس میں تاچینی کے دو ٹکڑے بھی شامل کر دیئے تھے لیکن اگر آپ چاہیں تو آپ لانگ بھی اور باقی بھی جو گرم مثالیں ہیں بادیا خطائی ہو گئی وہ بھی آپ ایڈ کر سکتے ہیں اور یہاں پہ اگر آپ کو تھوڑی سی تک لگ رہی ہے تو آپ اس میں تھوڑا سا پانی شامل کر کے پکا لیں میں نے اس میں لال کشمیر مرچ ابھی اس سے شامل نہیں کی کیونکہ گھر میں کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کو بلکل یہ جو چٹنی ٹائپ کی چیزیں ہوتی ہیں تھوڑی میٹھی پسند ہوتی ہیں تو ان کی چٹنی ہم سیپرٹ نکال کے اس کے بعد ہم اس میں مرچیں ایڈ کر سکتے ہیں آپ اگر چاہیں تو آپ اس کو اس پوائنٹ پہ بھی ایڈ کر سکتے ہیں اور سب چیزیں اس میں مرچ اچھی طرح سے ہو چکی ہیں اور اس پوائنٹ پہ آکے ہم اس میں لال مرچ شامل کر دیں گے اور ایک وجہ اس میں لال مرچ ہے وہ ایڈ پہ شامل کرنے کی یہ بھی ہے کہ اگر آپ مرچ بہت سٹارٹ میں ایڈ کر دیں گے تو وہ جتنی لال مرچیں سے بکتی رہیں گے اتنا ہی اس چٹنی کا کلر زیادہ ریڈ ہو جائے گا تو کیونکہ منگو کی چٹنی ہے اس کو تھوڑا سا یلو یلوی شیڈ میں رہنا چاہیے اس لئے ہم اس کو ایڈ پہ شامل کریں گے اور بس اس میں لال مرچ ڈال کے اس کو تھوڑا سا میکس کریں گے ون ٹو ٹو منٹس پکائیں گے اور بس چٹنی بن کے ریڈی ہو چکی ہے اگر آپ کو چٹنی تھوڑی سی پتی لگ رہی ہے تو آپ اس کو تھوڑی در مزید پکا سکتے ہیں کیونکہ چٹنی کی جو ہم نے فائنل ایک لک ہے وہ اس طرح کی آنی چاہیے اور یہاں پہ چٹنی بن کے بالکل ریڈی ہو چکی ہے اب اس کو تھنڈا ہونے پہ ہم ڈش آؤٹ کرنیں گے ریڈی ٹو ایٹ اور ریڈی ٹو ساو ہے اور یہاں پہ میں نے چٹنی کو اس جار میں نکال دیا ہے آپ چاہیں تو آپ اس کو کسی بھی طرح کے جار میں پلاسٹک کے جار میں بھی نکال کے آپ اس کو لکے ائر ٹائٹ ہوس میں نکال کے آپ فریچ میں رکھیں اور آپ کھانے کے ساتھ اس کو سرف کریں بچوں کو بھی صبح سلائس پہ لگا کے دیں مجھے امید آپ کو ضرور پسند آئے گی آپ کو اچھی لگے تو اس کو لائک کریں شیئر کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور ہر نیو آنے والی ویڈیو کے نوٹفیکشن کے لیے بیل آئیکنز رو پریس کر دیا کریں اب ٹائم ہے آپ سے اجازت لینے کا نیکس ٹائم میں آؤں گی ایک ڈیفرنٹ ویڈیو کے ساتھ ایک یونیک ٹپ کے ساتھ اب تک کے لیے اپنا خیال رکھئے گا فی ایمان اللہ